یہ ہے آسٹریلیا کا ڈنگو جس کی وجہ سے آسٹریلیا نے 5600 کلومیٹر لمبی فینس یعنی کے بعد بنائی پر ایسا بھی کیا کیا اس ڈنگوز نے جو آسٹریلیا نے اتنی لمبی بارڈ بنائی آئیے جانتے ہیں یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ویسے تو آسٹریلیا اپنی منفرد جنگلی حیاتیات کے لیے جانا جاتا ہے اور آسٹریلیا کی مشہور مخلوق یہ ڈنگو ہیں جن کو عام زبان میں کتہ کہا جاتا ہے یہی ڈنگوز آسٹریلیا کے کسانوں کے پاتو جانور کھا جاتے تھے اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آسٹریلین حکومت نے ایٹین ایٹی کی دہائی میں اسی بار کی تعمیر کی جو 5600 کلومیٹر تک فیلا ہوا ہے یہ فینس اتنی پھیلی ہوئی ہے اگر اس میں پورا کراچی بھی ڈالا جائے تو پھر بھی بچ جائے گی یہ بار ساؤت اسٹرن آسٹریلیا کی زرکے زمینوں اور کسانوں کے جانوروں کو پروٹکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی یہ بار کوئنس لینڈ کے مشرقی ساحل سے شروع ہو کر نیو ساؤت ویلز ہوتا ہوا اور جنوبی آسٹریلیا میں نولر بار میدانوں کی چٹانوں پر ختم ہوتا ہے اتنی بڑی بار بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا اس منصوبے کو یادگار بنانے کے لیے کارکنوں نے برسوں تک محنت کی یہ بار تاروں کی جالیوں اور لکڑی کے خطور سے بنائی گئی ہے ڈنگو فینس نہ صرف مویشیوں کو ڈنگو سے پچاتی ہے بلکہ آسٹریلیا کے محولیاتی نظام کے نازک توازن کو بھی برقرار رکھتی ہے ڈنگو کو ذرائی علاقوں سے دور رکھ کر یہ کسانوں کے اپنے مویشیوں اور فصلوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھی اجازت دیتی ہے اور ان کی روزی روٹی کی پائیداری کو یقینی بھی بناتی ہے آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا شکریہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ